موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر امریکی اکبار وشنگٹن پوسٹ نے افغان جنگ کے بارے میں خفیہ دستاویزات شائع کر دیئے جن میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے اٹھارہ سالہ افغان وار میں حقائی کو عمام کے سامنے چھپایا دو ہزار صفات پر مشتمل خفیہ دستاویزات میں امریکی فوجی افسروں اور اہلکاروں کے انٹرویوز شامل ہیں جن میں تقریباً سبھی کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کے بارے میں وہ ہمیشہ سچ کو چھپایا کرتے تھے اعلانات کرتے رہے کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں دستاویزات کے مطابق اس جنگ پر ایک ٹریلین امریکی ڈالرز خرچ ہوئے قواتین سمیت تئیس ہزار فوجی حلاق اور بیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے تھے ہریپور ہتار ایکنومک زون کے قیام کے لیے انکوائری کیے گئے رگبے کے متعلق اعتراضات سننے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہریپور بید اللہ شاہ نے ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر محکمہ مال اور خیبر پختون فا ایکنومک زون کے اہلکاروں کی موجودگی میں جلسہ منعقب کیا جس میں مختلف موضوعات ہتار بانڈی بریلا اور اسلام پور کے لوگوں نے شرکت کی ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہریپور نے تمام اعتراضات کو با خوبی سنا اور مقامی لوگوں کو ان کے ہر ممکن حل کی یقین دہانی بھی کروائی ایس ایس پی گھوٹ کی ڈاکٹر فاروق لنجار نے پولیس ہیڈکوارٹر میں ظلہ بھر کی تمام پولیس موبائلز کی انسپیکشن کی ایس ایس پی گھوٹ کی کے ہمرا ڈی ایس پی محمد رفیق چاچر اور انسپیکٹر محمد اختر بھی موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ غفلت برتنے والے ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کاروائیاں کی جائیں گی ایس ایچ او تھانا بالاکورٹ انسپیکٹر مدسترزیا ان ایکشن سماج دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں تیز ایس ایچ او بالاکورٹ نے بھرپور کاروائیوں کے دران منشاعت اور اسلاح برامت کر لیا ایس ایچ او مدسترزیا کا کہنا تھا کہ بالاکورٹ پور امن علاقہ ہے اور اس کے اندر سماج دشمن اناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ ہی ایسے اناصر کے ساتھ کوئی رہائت بڑھتی جائے گی سرگودہ ایپکا یونین ملازمین کے ساتھ امتیازی صلوق کے خلاف ریلی نکالی گئی ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی سب کے لیے ہے اور نوازشات صرف چند ملازمین کے لیے پاکستان ہم سب کا ملک ہے ہمیں ہمارا حق دیا جائے مظاہرین کا مطالبہ گھوٹکی ڈہرکی کے قریب نوہ کوٹ کے مقام پر بس اُلٹ گئی 48 سالہ ڈرائیور سمیت دو خواتین جا بھاگ ہلاک ہونے والی خواتین کا تعلق خانپور سے تھا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی